ہیلو فرینز روبینہ منسوری چینلز میں آپ کا ساغت ہے آج ہم آپ کے لئے کرائے ہیں نئے ڈیش فش کری یہ ہم آپ کو بتائیں نئے سٹائل میں بنانا یہ تریڈیشنل سٹائل ہے ہم اس طرح سے بناتے ہیں بہت پہلے سے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے بنائیں گے یہ ہم نے لے لیے پونے کیلو کے قریب فش اور اس کو ہم نے چیز دھولیا ہے یہ ہم نے لے لیے دو آنین باری کٹی ہوئی چار سے پانچ ہری میٹھ لے لیے اور یہاں دو ٹاماٹر لے لیے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اور ادھر ہم نے لے جائے ہرہ دھنیا اور یہ گرین آنین لے لیے ہری پیاس اور یہاں پر ہم نے لے لیے دو آلو آپ آلو کو اس کی پکر سکتے ہو یا لے بھی سکتے ہو تو مجھ آلو اچھے لگتے ہیں مچھلی میں اس لیے میں ڈالتے ہوں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم آئل گرم کرنے لگ دیں گے یہاں سے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے یہاں ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون زیرہ زیرہ چھٹکنے دیں گے جیسے ہی ہمارا زیرہ چھٹکنے لگے گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے دیں گے جن میں باری کٹی ہوئی آنین لیے ہرٹکنے کے ر ordinance کی ماہنر اچھوشں چلاتے رہے ہیں یہ دیکھے تھوڑا سوفٹ ہونا اچھتا ہے یہ ہماری مالی ہماری یگ değ قبول دھنیا پاورڈر چمچ پاورڈر ریڈ میرچ پاورڈر نمک پاورڈر سوازنہ سار ہالدی پاورڈر چمچ پاورڈر چمچ پاورڈر 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 ریڈر پاورڈ س conquist پاورڈ Deck پاورڈر درمشن تھوڑا فرائی ہو چکا ہے جو ہمارے تماتا تھے وہ ہم نے بارے چپ کر دیئے اب اس کو بھی ہم آنین میں راو دیں گے تو ساتھ میں ایک دو میرے تب پکائیں گے تماتا کو موسیقی میں ڈیٹو موسیقی 1 سے 2 منٹ نہیں دیب ہماری تماتا ہماری تماتا پک جائیں گے ہمارے تماتا پکنے آ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہی مسالہ یہ جو مسالہ ہم نے دیا تھا اس میں ہم نے باری کھڑی میں چل کر کر دیا اس کو چلائیں گے مسالے کو اچھے سے بھننے کے لیے ہم اس میں آجا کا پانی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے چلا چلا کریں مسالے کو بھون لینا ہے کم سے کمی دس منٹ تک ہم نے یہاں پر مچھل کو دھولیا تھا اور ہم نے اس پر نمک اور آئل لگاتے رکھا تھا جس سے کہ اس میں جو سمیل آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ایک باروں واش کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ سرے بھون گیا ہے اب ہمیں اس میں جو ہم نے آلو پڑ کر کے رکھے تھے پہلے وہ ڈال دیں گے سوڑا ہم آلو کو مسالے کے ساتھ میں بھون لیں سوڑا ہمیں سوڑا ہمیں سوڑا ہمیں پانی ڈال دیں گے اب ہمیں اس میں ڈال لینا ہے پش یہاں جو ہم نے اس کو دھوکر رکھا ہے اچھے سے واش کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈال دیں گے انام سے رکھیں گے اب ہم اس کو چلانا نہیں ہے چمت سے نہیں تو ہمارا فش ٹھوٹ جاتی ہے ہم کپڑے سے پگڑکیں اپنے پین کو ہلا دیں گے چھوڑا ایزی لی اس کو ہم مسارے میں مکس کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا فش اچھے سے پک نہیں جاتا تو فرنس میری ویڈیو کو لائک ضرور کھیکی اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کھیکی یہ دیکھئے فرنس اس میں اُبالانا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو آدھا ڈھک کر پکانا ہے اور آدھا کھول کر پکانا ہے مچک کو پورا ڈھک کرنا پکائیں ابھی ہم اس کو دس منٹ اور پکنے دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے فش کو اپن کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے بن چکی ہے ہمارے فش تو فرنس آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز سبسکرائب کرجئے گا سبھی